محبت کا اندازہ کرنا کسی کے لئے ممکن ہی نہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ جب حضرت موسی صاحب علیہ السلام کپتی کو قتل کرنے کے بعد مدیم میں حضرت شعب علیہ السلام کے ہاں رہائش پذیر ہوئے اس کے بعد جب آپ واپس لوٹے اپنی زوجہ کو لے کر تو واپسی پر راستے میں کوہتور پر عبیز الجلال کے ساتھ آپ کو شرف حم کلامی نصیب ہوا اور تب آپ کے ذمہ یہ کام سپورت کر دیا گیا کہ آپ نے فرعون کی ہدایت کرنی ہے فرعون کی ہدایت آپ کے ذمہ ہے اور آپ کو یہ کام سپورت کر دیا گیا اور کتنا خوبصورت وجمعہ ہے ربز الجلال کے قرآن کا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کہ اے موسیٰ تم نے جا کر فرعون سے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی اس سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے تو یہ وہ ایک محبت ہے ربز الجلال کو اپنے بندوں کے ساتھ اگرچہ وہ بڑا نافرمان ہے بڑا سرکش ہے اور جس کی نافرمانی کی پوری روح زمین میں مثال نہیں ملتی اس کے باوجود ربز ربز الجلال فرماتا کہ اے موسیٰ اس کے ساتھ نرمی سے کلام فرمانا اور جن دل کی نرمی یا زبان کی نرمی عارفین کہتے ہیں کہ جس شخص کو زبان کی نرمی نصیب ہوتی ہے یہ اس بات کی نشاندی ہوتی کہ اس بندے کا دل بھی نرم ہے حضور نبی اکرم جانے کائنات فخر انسو جان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے وہ صحابی رسول تھے آقا علیہ السلام ایک بچے کے ساتھ شفقت فرما رہے تھے جب اس شخص نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام سے وہ سوال کرنا لگا یا رسول اللہ میرے بھی چار بچے ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی اس قدر شفقت نہیں کی ربز الجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ تم نے حضور علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا زجر و طبیخ کی صحابی کو فرمایا کہ اللہ حربالعزت نے دل میں ایمان کی وہ شمہ روشن نہیں کی کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیچ آئے حضور اکرم جانے کا اینات علیہ السلام اپنے رب کی محبت کو بیان کرتی ہو فرماتے ہیں خود آقا علیہ السلام آفرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس کو فرمایا جائے گا کہ جاؤ میں نے تجھے بلا حساب و کتاب بخش دیا ہے ربز الجلال کے فریشترز کریں گے یا الہ العالمین اس شخص کا تو نام عامال گناہوں سے پر ہے اس کے باوجود بھی تو اس کو بغیر حساب کے بخش رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام حدیث پاک میں اچھاعت فرماتے ہیں رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک دن یہ سردیوں کی طویل رات میں رات کو سو رہا تھا جب اس کے کروٹ تھک گئی تو اس تھکے ہوئے کروٹ کو جب اس نے بدلنا چاہا تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ بے خبری میں نید میں ایک نید میں اور اس خماری میں نشے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کی دن فرمایا کہ جب یہ رات کو نیند کی کروٹ بدل رہا تھا اس نیند میں کروٹ کو بدلتے ہو جب اس نے میرا نام لیا تھا تو مجھے اس بندے پر بڑا پیار آیا تھا اگرچہ اس نے کوئی عبادت نہیں کی اس میں شعور کا کوئی دخل نہیں ہے اس کی بے خبری اور بے شعوری ہے لیکن ہم اس کو دیکھیں یا اس کی وہ اس محبت میں اور اس کے نام لینے کو دیکھیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پر و تعالیٰ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے ایک ماہ اپنے بندے سے کتنا اپنی بیٹس کی کتنا پیار کرتی ہے ہر انسان سمیتے ہیں لیکن اللہ پر و تعالیٰ اس سے بڑھ کر ستر گناہ زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہیں اللہ پر و تعالیٰ نے فرمایا وَاِذْ أَخَلْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْكَكُمْ تُّر اللہ پر و تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم سے محبت کیا یہ قوم سے محبت سے اسے کیا مراد ہے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا محبت اور اہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق اپنی جنگیاں گزارنے والے بنیں گے محبت کہتے ہیں اس اہد کو جو انسان پورے شعور کے ساتھ اور پوری احساسِ ذمہ داری کے ساتھ کوئی اہد کسی کے ساتھ بانتا ہے اور کوئی وعدہ کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کو عربی میں میسا کہتے ہیں تو بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کو مسلسل اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے خود از خود موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں کوئی کتاب ملنی شاہیے جس کے مطابق ہم اپنی جنگیاں گزارنے والے بنیں تو صاحب کتاب تو موجود تھے اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات کی صورت میں اتار دی اور کہا کہ یہ کتاب ہے اب اس کے مطابق تم نے اپنی جنگیاں گزارنی ہیں اور اپنے شب و روز کو اس کے مطابق بسر کرنا ہے تو بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ان کو عطا فرمائی اور پھر بنی اسرائیل نے اس کتاب کا جو حشر کیا قرآن کریم بھی بتاتا ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ کوئی قوم اس درجے بددیانت اور اللہ کے کلام کے ساتھ اعراض کرنے والی اور اس کی تعلیمات سے پشت موڑنے بنی اسرائیل نے کالیمات خداوندی کے ساتھ کیا مطلب قرآن مجید کے لئے یہ متعدد مرتبہ یہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل جو بھی گناہ کرتے اللہ کی نا فرمانی کرتے اس کے بعد دوبارہ اللہ سے رجوع کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیتا لیکن وہ پھر وہی گمرائی کرتے پھر تو یہ ان کی بار بار جو انہیں بادشکنی جو تھی باد اہدی تھی اس کی بنا پر یہ کیا گیا مساق جی مساق اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا کہ بنی اسرائیل جب ایک مرتبہ توبہ کرتے تو پھر الٹے قدموں پہ پلٹ جاتے اور پھر وہی ان کے شب و روز اللہ کی نا فرمانیوں میں گزرنے لگتے تھے اور وہی خواہش پرستی نفس پرستی اور ہیلہ سازیاں اور بہانہ بازیاں جو بنی اسرائیل کی طبیعت کا حصہ بن گئی تھی وہ انہی کا سہارہ لیتے اور بیجا تعویلات فضول سہارے اور بہانہ بازیاں بنا کر وہ آقامات خداونی سے اعراض کرتے تھے اور مو موڑ لیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل کو اس بات کا پابند بنانے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اب کی بار وہ اہد شکنیاں نہیں کریں گے اور بہانہ بازیاں نہیں کریں گے بلکہ مکمل ایک کتاب ان کو کتاب زندگی بنا کر دستور حیات بنا کر دی جا رہی ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بنیں گے مفتی محسوس صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا وَرَفَعْنَا فُوْقَكُمُتُّر کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو قوم کہہ رہی ہے کہ آپ تور پہاڑ کے پہ پیچھ رہ جائیں اور تورات لے کر آئیں تو یہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے یا انہیں کہا جا رہا ہے کتاب لے کر آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے ورنہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے اس سے کیا مراد ہے وَرَفَعْنَا فُوْقَكُمُتُّر اللہ رب العزت نے ان کو تورات دینے کا بیان فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کو جب تورات عطا فرمانی چیز ان کو بڑا پاک کیا گیا ان کو سترہ کیا گیا ان کی طبیعت میں وہ لطافت کے جو شریعت کو مطلوب ہے جو روحانیت کو مطلوب ہے جو معرفت کو مطلوب ہے ان کی طبیعتوں میں وہ لطافت اور نزاکت پیدا کی گئی اور جب ان کو تورات دینے تور پہاڑ کو ان کے سر پر کھڑا کر دیا گیا کہ تم اللہ کے حکامات کو مانو وگرنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا تمہیں اس پہاڑ کے نیچے سرما بنا دیا جائے گا تو یہاں پر ایک تحریک چلی تھی یورپین کس کالرز کی تحریک اشتشراک اس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا قرآن مجید پر کہ کیا سباب ہے قرآن یہ بتاتا ہے کہ ورفانا فوقع کم التور کہ ان پر ان کو مجبوراً احکامات الہیہ کا پابند بنایا گیا یہ انہوں نے مستشریقین نے یہ اعتراض بنایا تھا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر تو ان کا جواب اہل اسلام نے اور مسلم سکالرز نے یہ دیا تھا کہ ان کو جو فرمایا کہنا ورفانا فوقع کم التور تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم ساری تورات پر عمل کرنے کے پابند ہو بلکہ کچھ ایسے بیسک احکامات تھے جن پر سارے احکامات قدار و مدار تھا یہ وہی مثال ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا انہوں نے آکے عرض کی یا رسول اللہ میں پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا تو مجھے کنسیشن دی جائے ریایت دی جائے آقا علیہ السلام نے فرما تم دو نمازیں پڑھ لیے کرو جیسے اس نے ایک اور آدمی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں دین پر عمل نہیں کر سکتا میرے اندر یہ خامی ہے میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو آقا علیہ السلام نے فرما ان پر پہاڑ کو مولک کر دیا گیا پڑھا پہاڑ کو ان کے سروں پر مولک کیا گیا کہ تم اللہ کے یہ بات احکامات ہیں جو بیسک ہیں کہ جن کے بغیر تمہارے لیے ممکن نہیں اور آسان نہیں کہ ساری شریعت اور ساری کتاب پر عمل کرو تو ان بات احکامات کا ان کو پبند کیا گیا اور ان کو ڈرائیا گیا کہ اللہ رب العزت کا تم پر عذاب بھی آ سکتا ہے اس کی انعامات بھی ایک طرف ہیں لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم انعامات کے بعد سرکشی کرو گے تو یہ اتنا بڑا عذاب اور پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے اس سے یہ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ لے کر آئے پہاڑ سر پر آ گیا پہاڑ آنے کے باوجود بنی اسرائیل قوم نے توبہ کی رجوع اللہ کیا لیکن اس کے باوجود بعد میں جب پہاڑ کا عذاب تلیا وہ الگ ہو گیا تو بنی اسرائیل قوم نے اپنے اہد دوارہ کیوں توڑا جبنی اسرائیل کو جو پہاڑ سر پر کھڑا کیا گیا بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی احکام کے لیے اپنی تعلیمات کے لیے تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ یہ مجبور کرنا نہیں ہے یہ ایسی ہے کہ جب کوئی ایک شہری کسی ملک کا شہری بنتا ہے تو یہ اس کا اپنے اختیار ہے کہ جس ملک کا مرضی شہری جا کر بن جائے لیکن جب وہ اس کا شہری بنتا ہے تو اس کے بعد پھر اس شہر کے اس ملک کے قوانین کا پابند بننا اس کے لیے ضروری ہے اور وہ اس ملک کے شہری بنتے ہی ان قوانین کا پابند بن جاتا ہے جو ملک کے دستور کے اندر تیہ کر دیئے گئے ہیں ایسے ہی بن اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا اور جب تورات کا انہوں نے از خود مطالبہ کر دیا کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور حیات ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے تورات کی صورت میں انہیں یہ کتاب عطا فرما دی تو اب گویا یہ ان کو مجبور کرنا نہیں یہ ایسی ہی ہے کہ گویا بنی اسرائیل اللہ تعالی کے احکامات کے پابند بننے کا حد کر چکے ہیں اور اللہ اب ان کو یہ عہد دے رہا ہے جہاں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پابند کرتے ہیں شہری اگر قوانین کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو پہلے وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم نے ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ورزی کی تو تمہارے ساتھ یہ یہ ہوگا مختلف میک میں ہیں مختلف چیزیں ہیں صاف سے ایک حدود مقرن ہے اسے آگے نہیں گزرنا اسی طرح ایک خوبصورت حدیث ہے کہ ان اللہ شرع دین اللہ تعالی نے دین کو شریعت بنایا ہے وَفَأَحَلَّ حَلَلًا اس میں سے اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے وَحَرَّمَ حَرَامًا اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کر رہا دیا ہے وَحَدَّ حُدُودًا اور کچھ بانڈریز لگا دی ہیں سرحدیں مقرر کر دی ہیں ممنوعات ہیں کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو وَجَعَلَهُ سَحْلًا سَمِحًا وَاسِعًا اور اللہ نے اس دین کو آسان بنایا نرم بنایا کشادہ بنایا وَلَمْ يَجَعَلُهُ زَيِّقًا اور اس کو تنگ نہیں بنایا تو صاف قرآن میں لا اقراحہ فی الدین کہ دین قبول کرنے پر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا گیا بنی اسرائیل کو تورات لینے پر مجبور نہیں کیا گیا وہ خود ایمان لے کے ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور انہوں نے خود دیمانڈ کی تورات کی اور کتابِ ہدایت کی جب ان کو دے دی گئی اب ان کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ تمہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ان کو پہاڑ کے نیچے لاکر کھڑا کر کے بتایا گیا کہ اگر تم اللہ کے ان احکامات سے مو مڑو گے تو یہ پہاڑ بھی اللہ کی قدرت کا ایک شاکار ہے اللہ اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑوں کے اندر تمہیں لاکر سرما بنا کر پیس کے رکھ سکتا ہے لہذا تم نافرمانی سے بچ جانے والے بنو یہ ایسی ہے جیسے ہم اپنے اولاد کو کہیں کہ خبردار اگر تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تمہیں یہ سزا دیں گے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اولاد نیک راستے پہ چلتی رہے اور والدین کی فرمابرداری کے دائرے کے اندر رہ کر زنگی گزارنے کی عادی بن جائے تو پہاڑ لانے کا مقصد مجبور کرنا نہیں بلکہ بنی اسرائیل جیسی بہانہ ساز قوم کو اور خواہش پرست قوم کو اس بات کے لیے ڈرانا اور دھمکانا تھا کہ اللہ کی حکامات کی اگر اب تم نے پیروی نہ کی تو پھر تمہارا حشر اللہ تعالیٰ عذاب کی صورت میں خاتمے کی صورت میں کرے گا مفتی صاحب فرمائیے گا مفتی محسوس صاحب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور متعدد حدیث بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ایک بات دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افصل بنایا ہے اشتف المخلوقات بنایا ہے لیکن یہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی قوم کو بندر بنایا ان کی شکلیں بگڑ گئیں تو یہ حقیقت میں وہ بندر بن گئے تھے شکلیں بگڑ گئی تھیں یہ ایک مثال دی گئی ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے بے شک اور اس کے یہ شرف کا جو باعث ہے وہ اس کی عقل ہے اس کا شعور ہے اس شعور کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہلایا اس عقل کی بنا پر اس کو یہ سارے درجات عطا کیے گئے اس کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا اس عقل کی وجہ سے اب یہ لوگ بار بار اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے اللہ رب العزت کے احکامات شروع گردان ہوتے تو جب یہ بار بار اب جب ان کو بنا کیا گیا تھا یہ اس کی بندر بنانے کا جو سبب بنا جو واقعہ وہ یہ ہے کہ ان کو وہ شکار کا جو بات ہم نے پچھلی نشست میں کی تھی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے اس دن میں شکار نہیں کرنا تو انہوں نے پھر وہ ہیلا سازی کے ساتھ وہ کام کیا تو انہوں نے مثلا کچھ لوگوں نے ان ایام میں بھی شکار کیا ان کو جو منع کیا گیا تھا ان کو جو روکا گیا تھا وہ اس سے باز نہیں آئے انہوں نے ہیلا سے ہیلا اس لئے عارفین اور علماء نے ہیلا سے منع کیا ہے کہ ہیلا آہستہ 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 بندے کو نافرمانی کی جانب لے جاتا ہے اب جو ہیلہ جو تھا ان کو آہستہ آہستہ بتدریج ایک مستقل پروسس کے ذریعے ان کو نافرمانی کی طرف لے گیا تو پھر یہ اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق پہرے اور یہ جو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا یہ اس کی عقل کی وجہ سے ہے کہ جب وہ اپنی عقل کو سلامتی کی طرف استعمال کرے گا اپنی عقل کو راہ راست کی جانب استعمال کرے گا اور اپنی عقل کو عمل کے راستے پر اپنے نفس کو عمل پیرا ہونے کے لیے جب مجبور کرے گی اس کی عقل کیوں کہ عقل رہنماء ہے جب اس کی رہنمائی اس کے جسم کی رہنمائی ہوگی عمل کے لیے تو یہ پھر وہ عقل کامل ہے وہ یہی وہ انسان ہے جو انسان کامل ہے اور جب اس کی عقل اس کو رہنمائی نہیں دے رہی اس کی رہنمائی نہیں کر رہی تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر فرمایا کہ یہ تو لوگ ایسے ہیں کہ جیسے بہرے ہیں سمن بکمن کے الفاظ فرمائے اور فرما کہ یہ جانوروں سے بھی بتر ہیں اور اب رہی بات یہ کہ جب وہ لوگ نافرمانی کا شکار ہوئے انہوں نے نافرمانی کر لیا اللہ رب العزت کی جب وہ اس کی حکامہ سے رو گردہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرما وَقُونُوا کی رادتاً خاص این تم دُدھکارے ہوئے بندر ہو جاؤ اور اب یہ بات کہ ان کو حقیقتاً بندر بنایا گیا اور دوسری بات کہ ان کو بندر کیوں بنایا گیا اس کی علاقشہ جوابات ہیں اللہ رب العزت نے مفسرین نے در منصور میں امام سیوتی نے اس بات کو لکھا کہ ان کو حقیقتاً بندر بنایا گیا لیکن وہ لوگ جو شکار کا جو گناہ مرتقب ہوئے تھے جن کو حقیقتاً بندر بنایا گیا تھا چند ایام کے بعد ان کی ڈیٹ ہو گئے اور وہ مر گئے اللہ کے عذاب میں ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی پھر وہ اسی عذاب میں مرے اب دوسری بات کہ ان کو بندر کیوں بنایا گیا اللہ رب العزت اس بات میں اشارہ دینا چاہتا تھا کہ انسانیت کا اطلاق اسی شخص پر ہوتا ہے جو اللہ کی حکامات کی پیروی کرتا ہے جو اس کی حکامات پر اپنی اکل کو استعمال کرتا ہے اپنے جسم کو اس کی فرما برداری کے لیے اپنے جسم کو جھکا دیتا ہے جو سر بتسلیم خم جھکا کر دیتا ہے جو اپنے سر کو اپنی جبین نیاز کو اس کی حضور جھکا دیتا ہے انسانیت کا اطلاق اور انسانیت کا لفظ اسی کے لیے حقیقتاً مستعمل ہے اور یہ لفظ اسی کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا اور اب ان لوگوں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی تھی اور حقیقی اطلاق انسانیت کے اطلاق سے یہ لوگ نکل چکے تھے تو اللہ رب العزت نے حقیقتاً ان کو انسانیت کے زمرے سے نکال کر ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا مجھ سے با فرمائے گا کہ بعض مفسرین نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو طور اطوار تھے جو طریقہ کار تھا رین سین تھا وہ مدروں جیسا تھا شکلیں ٹھیک تھیں دونوں باتیں ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو حقیقتاً بندر بنا دیا گیا تھا اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی شکلیں تو بندروں والی بنا دی گئیں انسانوں والی رہیں لیکن ان کے طور اطوار اور حرکات و سکنات بلکل بندروں جیسی ہو گئیں تو ان میں محققین علماء یا مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ حقیقتاً ان کو بندر بنا دیا گیا کیونکہ قرآن کریم جو الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نکال اللہ لما بین یدیہا و خلفا ولما خلفا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنانا تھا پچھلے لوگوں کے لئے بھی اور آئندہ آنے والوں کے لئے بھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے اور قینات کے خالق و مالک کی بغاوت پر مسلسل اتر آنے والوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ صرف ان کی شکلیں انسانوں والی رہیں اور طور اطوار بندروں والے بنیں تو قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے یہ بات میچ نہیں کرتی قرآن کریم کے ظاہری الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو نشانی عبرت بنانا تھا آئندہ آنے والے لوگوں کے لئے بھی اور سابقا قوموں کے لئے بھی تو نشانی عبرت کی جہاں تک بات ہے تو وہ اسی صورت میں سمجھ میں آتی ہے کہ جب حقیقتاً ان کو بندر بنا دیا گیا اور جب بندر بنا دیا گیا تو پھر وہ ایک دوسرے کے موں کو دیکھتے رہے اور چیختے چلاتے تھے اور اسی طرح چند دن ایک دوسرے کے موں کو دیکھتے رہے بندروں کی طرح چیختے اور چلاتے رہے بالآخر اسی عذاب اور تکلیف کے اندر مبتلا رہ کر وہ اس دنیا سے صدھار گیا اور یوں اللہ تعالی نے اپنی طاقت اور قدرت کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے مفتی مصنوع صاحب اللہ تعالی نے بن اسرائیل کی قوم کو ایک نافرمانی کے بندر بنا دیا لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں ہمارے عقائد ہمارے معاملات ہمارا معاشرہ ہماری سیاست ہمارا طرز زنگی جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا دین کے خلاف ہے اللہ کے بتاوئے حکامات کے خلاف ہے تو اللہ تعالی نے بھاں ایک غلطی پر ایک قوم کو بدر بنا دیا اور ہم اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود نافرمانیاں کرنے کے باوجود ان کے عادات اپنانے کے باوجود وہی ہماری شکل ہے وہی ہمارے اتوار ہیں تو کیا ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے اللہ رب العزت نے ان اقوام کو ایک نافرمانی کی بنا پر ان کے اوپر سخت اور دردناک عذاب ان پر نازل فرمائے اور فرما وَمَوْئِدَةَ لِلْمُتَقِينَ ان کو لوگوں کے لیے ہدایت کا رستہ بنا دیا ان لوگوں کو دیکھ کر ان کو نشان عبرت بنا دیا ان لوگوں سے ہدایت لو اب ان کی جو عادات تھی ان کی جو نافرمانی تھی ان کے اندر جو خامیاں تھی ان کے اندر جو نقص تھے وہ جو عیوب تھے ان کے اندر اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہ سارے نقوس اور یہ ساری خامیاں اور جو معاشرے کے اعتبار سے ہو شریع اعتبار سے ہو یا دیگر اعتبارات سے ان کے جو عیوب تھے ان کے جو نقائص تھے وہ سب نقائص اور خامیاں وہ سب ہماری ذاتوں میں پائی جاتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے عتم درجے کی ہم میں یہ خامیہ پائی جائیں لیکن اللہ رب العزت نے حضور اکرم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کی بدولت اور آپ کو چونکہ رحمت اللی العالمین بنایا ہے اور اس کا قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محبوبِ کریم چونکہ آپ کی یہ امت ہے آپ کا وجود مسعود ان کے درمیان ہے آپ کی رحمت کاملہ سے ان کو حصہ کاملہ اور حصہ وافرہ ان کو ملا ہے اے محبوبِ کریم یہ اگرچہ بڑے گناہگار لوگ ہوگے ان میں روح گردانیاں ہوگی یہ ہمارے احکامات سے بڑے بھاگیں گے اور کترائیں گے اور پسے پردہ ڈال دیں گے ہمارے احکامات کو لیکن اے محبوبِ کریم ہم آپ کے ذات برکات اور آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے اور اب رہی بات کہ انفرادی عذاب حدیث ہیں فرما کہ اگر تمہارے عامال برے ہوں گے تم پر بارشوں کی کمی کو نازل کر دیا جائے گا اگر تمہاری حکامات اگر تمہاری طبیعتوں میں نفاستوں کی بجائے گندگیاں اور تمہاری طبیعتوں میں نفاستوں کی بجائے اور خامیہ جنم لے لیں گی تو ہم تمہاری عمروں کو کم کر دیں گے تمہارے اوپر نلائک بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے وغیرہ وغیرہ متعدد عذابات آقا علیہ السلام نے جو ہمیں گنوائے یہ حقیقتاً آقا علیہ السلام کی رحمت ہے اور اسی رحمت کاملہ سے شیطان کو بھی حصہ ملا اور کوئی بھی کائنات میں ایسا فرد نہیں جس کو آقا علیہ السلام کی رحمت سے حصہ نہ ملا ہو یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آقا علیہ السلام کی امت پر عذاب جب نہیں نازل کیا گیا جب حتی ابراہیم علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء نے اس کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے طلب کی کہ اللہ یہ امت ہمیں دے دے اور اگر ہمیں یہ امت نصیب نہیں فرمانی ہاتے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہاتے عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو یا الہی حلال مین اس امت کا ہمیں ایک فرد بنا دے یہی وہ وجہ تھی اور یہی وہ سباب تھے کہ جو انبیاء نے اتنے اتنے بڑے انبیاء اور جنرل کو در رسول نے یہ دعائیں مانگی مفتیر عزمین صاحب اللہ تعالیٰ نے سابق امم کو عذاب دیئے ان کی شکلیں بگاڑیں انہیں نست و نمود کیا انہیں ختم کر دیا وہ ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اور آپ اس نے ہمیں بتائیں لیکن اس کا وجود ہم ان سے عبرت کیوں نہیں پکڑ رہے اپنے آپ کو سمارکنی رہے بجا کیا ہے کہ پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ مسلسل عذاب بھیجتا رہا اور مسلسل انہیں محلتیں بھی عطا فرماتا رہا مسلسل ریعتیں دیتا رہا تاکہ وہ لوٹ کے آنے والے بن جائیں اور اللہ کے بندے بننے والے بن جائیں اور بالآخر بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بھی بنایا قرآن کریم بتاتا ہے کہ بازوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا اور چھے چھے لاکھ کا لشکر اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا اور بازوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے اور بعضوں کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں بدل کر رکھ رہی اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے دیگر عذابات سے گزار رہی جو ہاتھ تو نافرمانی تھی نا نافرمانی تھی تو آج وہی نافرمانی ہم کر رہے ہیں ہم اسی عبرت کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں وجہ کیا ہے گرس فرمایا آپ نے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا امت محمدیہ بھی وہ کر رہی ہے اور بعض معاملات میں ان سے بھی آگے چلی گئی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت تم بنی اسرائیل کے قدم بقدم پیروی کرنے والے بنو گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنو گے یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسے بدنصیب پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنے والے بنیں گے تو یہ قوم یہ امت بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہی ہے لیکن اللہ کے عذابوں سے بچی ہی کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ سے ایک مرتبہ تین چیزوں کی دعا کی پہلی چیز کی دعا یہ کی کہ اللہ میری ساری کی ساری امت کسی اجتماعی عذاب کا شکار نہ ہو کہ جیسے پہلے کسی قوم پر اجتماعی عذاب عطا اور اس قوم کا سرے سے نام و نشان مٹ جاتا ہے اور دوسری یہ دعا کی کہ اللہ جیسے پہلی قوموں کی شکلیں بگڑ جاتی کوئی بندر بن جاتے کوئی خنزیر بن جایا کرتے تھے اے اللہ میری امت میں شکلوں کے بگاڑ کا عذاب نازل نہ فرمائی اور تیسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ اے اللہ میری امت کا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو تو اللہ تعالی نے پہلی دو دعائیں تو قبول فرمالی اور تیسری دعا قبول نہ فرمائی تو وہ جو دو دعائیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر کسی عذاب کا شکار نہ کرنا کہ سیرے سے کوئی ایک بھی تیرا نام لیوا نہ رہے اور اسی طرح ان کی شکلیں بھی نہ بگڑیں تو آج جو کچھ عامال امت کر رہی ہے وہ بنی اسرائیل کے افعال اور ان کی حرکات سے بھی آگے کے ہیں لیکن اس کے باوجود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج ہماری شکلیں بھی نہیں بگڑ رہی اور ہم اجتماعی کسی عذاب کا شکار بھی نہیں ہو رہے اور اس کے باوجود اس اللہ کی رحمت کے باوجود انسان ہیں کہ مسلسل پھر بھی اسی کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس لئے محلت دے رہا ہے کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ انسان شاید لوٹ کے آنے والے بن جائے لوٹ کے آنے والے اور بار بار اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَلَّا اے انسانوں میری طرف لوٹ کے آنے والے بنو يَا أَيُّهَا الْإِنسَان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تو یہ اللہ جیسی کریم ذات سے کس چیزیں دھوکیں اور غفلت میں ڈال دیا ہے تو یوں ایک صاحب آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ مَنْ يَلِي حِسَابَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن حساب کتاب کون لے گا آپ نے فرمایا اللہ تو اس نے کہا اللہ بنفسی اللہ خود لیں گے آپ نے فرمایا اللہ بنفسی اللہ خود لیں گے تو اس نے نعرہ لگایا اور خوش تو ہوا جانے لگا تو آپ نے اس سے بلوایا اور کہا جی تم نعرہ لگا کے خوش ہو کر کیوں جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ آپ نے بتایا نہیں کہ اللہ قیامت کے دن حساب لیں گے کہا یہ تو بتایا ہے تو کہا یا رسول اللہ کہ کریم انسان جب کسی پہ گرفت پاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اس کے قابو میں آتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو اللہ تو کریموں کا بھی کریم ہے تو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کے معاملے کیے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اس لیے یہ کسی بڑے اجتماعی عذاب سے بچی ہوئی ہے آپ کی بات تو درست ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے رحمان ہے لیکن اس کے ساتھ وہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے ہمیں وہاں سے درنا تو چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نافرمانوں کو اور فرما برداروں کو ہم برابر کر دیں کہ ماننے والوں کو اور ناماننے والوں کو ایک آدمی کی رات مسلح پہ گزرتی ہے آنسو بہاتے ہوئے اور دوسرے آدمی کی رات ڈاکہ زنی کرتے ہوئے شراب نوشی کرتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزرتی ہے کیا یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی زکاة بھی دیتا ہے اور صدق اور خیرات بھی دیتا ہے اور دوسرا آدمی الٹا اوروں کے مو سے نوالے چھین رہا ہے ایک آدمی اوروں کے بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پہ جا کے دوپٹے رکھتا ہے اور دوسرا دوسرا ماں بہنوں کے آنچل چھینتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں لیکن اللہ تعالی بار بار انسانوں کے انفرادی طور پر پکڑتا ہے تاکہ انسان باز آ جائیں اور اللہ تعالی کی طرف لوٹ کے آنے والے بن جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالی کی کرم نوازیوں کو بیان کیا تو اللہ رحیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے خود بتایا کہ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت آیت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس میں ارشاد فرمایا کہ کیا خوبصورت یہ آیت ہے کوئی دنیا کا حاکم ایسا نہیں ہے کہ جو ایک سانس میں اس طرح کی خوبصورت گفتگو کر سکتا ہو ایک ہی لہجے میں ایک ہی آواز میں ایک ہی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ مجھ سے بڑا رحیم اور کریم اور کوئی نہیں اور اسی لہجے میں اور اسی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بتا دو میری نافرمانی کرنے والوں کو کہ اگر تم اپنی نافرمانیوں سے باز دائے تو پھر اب میرا عذاب بھی بہت سخت ہے اللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے مفتی محسوس صاحبہ فرمائیے گا کہ پوری امت کو لے کر ساتھ مستقیم کی طرف چلنا انہیں راہ راست دکھانا تقویر کی طرف لے کر جانا یہ ہمارے علماء اکرام کی ذمہ داری ہے علماء اکرام کہاں تک اس میں کامیاب ہیں اور کہاں تک اپنا اس ملصب کو پورا کر رہے ہیں میں سب سے پہلے یہ سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ ہم بنی اسرائیل کے واقعات سے عبرت کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں بالکل بے شک اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کیا ہم خود کو عبرت کے لیے پیش کر رہے ہیں بے شک کیونکہ یہ حدیث تیبات اور عارفین علماء صالحین متقیین اہل معرفت مفسرین محدثین کے اقوال ہیں بے شک کہ تب تک اس بندے کے لیے رستہ کشادہ نہیں ہوتا اس کو رستے ہم اس کے لیے کشادہ نہیں کیے جاتے اس کو منزل نہیں دکھائی دیتی جب تک وہ خود اس کے لیے کوشش نہیں کرتا بے شک اور اس بات کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما بَدَكِّر、 فَإِنَّذِكْرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہہ محبوبِ کریم ان لوگوں کو نصیحت فرمائیں فَإِنَّذِكْرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ یہ جو نصیحت ہے یہ اہلِ ایمان کو فائدہ دیتی ہے یہ ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو لوگ نصیحت کے راہ پر چلنا چاہتے ہیں بے شک جو نصیحت لینا چاہتے ہیں اور جو نصیحت لینا نہیں چاہتا اس کے لئے نصیحت نہیں کیونکہ اس منزل کا راہی نہیں نصیحت اس کو ملے گی جو اس منزل کا راہی ہوگا جس کا دل اس کو مجبور کر دے گا جس کا دل اس کو پریشان کرے گا جس کا زمین اس کو ملامت کرے گا اور یہ بات فرمایا کہ صرف اللہ کی جیسے سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین فرما چاہتا ہے اگر میدان محشر میں یہ اعلان کیا جائے کہ پورے میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی بخشا گیا ہے تو میں ہی اللہ سے گمان کروں گا وہ بخشا ہوا آدمی میں ہوں اور اگر پورے میدان محشر میں یہ اعلان کیا جائے کہ جتنے لوگ میدان محشر میں ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کے لئے دوزک کا فیصلہ ہے تو وہ فرماتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ خوف کا ایمان یہ ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا تو فرمایا کہ کہ نہ صرف امید لگا دی جائے کہ وہ بڑا رحمان ہے وہ بڑا مہربان ہے لیکن صرف امید نہ رکھی جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کو کہار کا اس کے ساتھ گمان کیا جائے اور یہ بھی بات ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جیسے رب کے بارے میں گمان کرو گے قیامت کے دن اس کو ویسا ہی پاؤ گے اور آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ کے حضور قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائے گا خدا احکم الحاکمین فرمایا گا اس کے ساتھ کہہر کا معاملہ کرو جب اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اس کا عدل اور انصاف کیا جائے گا تو فرما جائے گا اس کو دو زخمیں بے دیا جائے تو وہ شخص افر کرے گا مجھ پر رحم فرما تو رب ذوالجلال فرمائے گا کیا تم نے میرے رحم پر کبھی دنیا میں امید رکھی تھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے رحم پر امید رکھتے تم نے تو ہمیشہ میرے خوف کے ساتھ امیدیں مبستہ رکھی تو جیسا تم نے میرے بارے میں گمان کیا تھا تم مجھے آج کے دن ویسا ہی پاؤ گے اور اب اگلی بات کہ ہم بے شک یہ بات ہے کہ یہ وہ لوگ کے جو ممبروں کے وارث ہیں وارثوانے ممبر ہیں جو لوگ تدریج کے ساتھ وبستہ ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی عقیدتیں وبستہ ہیں جن کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر لوگ اپنی عمل کا رستہ ہموار کرتے ہیں اور عمل پر چلتے ہیں اور یہ بات تیش ہدا ہے کہ سب سے زیادہ حق دار آقا علیہ السلام کی ذات ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کے حکامات کی پیروی کی جن حکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ خود ذات وعدہ اللہ شریف اب لوگوں کی عقیدتیں وبستہ ہیں مشاہخین کے ساتھ علماء کے ساتھ مفتیان عظام کے ساتھ اہل معرفت کے ساتھ خانکاہوں کے ساتھ اب ان سب لوگوں کو مل کر لوگوں کو اللہ اکی طرف یہ کرانا چاہیے سب کو مل کر ایک ایسا رستہ بنانا چاہیے ایسی محافل کا ایسی چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے کہ جہاں سے لوگ سنے اور دین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ان میں اوجا کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدیستہ بڑے خوبصور گفتگو فرما رہے تھے نظمی اکرام آج کے پروگرام میں علماء اکرام نے بن اسیل کی قوم پر جو عذاب آئے مصیبتیں آئیں پھر اللہ طرف سے جنہیں نجات ملی اس پر سیرحاصل گفتگو کی اور انشاءاللہ اللہ عزیز آئندہ بھی ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو ہے اپنے مضبار امتیاز احمد تارک کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی